بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے سب ہی ناظرین کو دل کی گرائیوں سے السلام علیکم ناظرین ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آئیے سم مل کر ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بھی قرآن پاک میں فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو اللہم صلی علیہ وسلم و مولانا محمد وآلہ آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ناظرین آج اس ویڈیو میں بات کریں گے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے اعلان توحید کے بارے میں مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابرد بادشاہ تھا سب سے پہلے اس نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پیناتا یہ لوگوں سے زبزستی اپنی پرستش کراتا تھا کاہن اور نجومی اس کے دربار میں باکسرت اس کے مقرب تھے نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا یہ سن کر نمرود بہت پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہیں گے چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے مگر تقدیر الہی کو کون کٹال سکتا تھا اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے گار میں ان کو چھپا دیا اسی گار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلا دیا کرتی تھی بعض مفسرین کا قول ہے کہ سات برس کی عمر تک اور بعضوں نے تحریر فرمایا کہ سترہ برس تک آپ اسی گار میں پرورش فرماتے رہے ناظرین اس زمانے میں عام طور پر لوگ ستاروں کی پوجہ کیا کرتے تھے ایک رات آپ علیہ السلام نے زہرہ یا مشتری ستارہ کو دیکھا تو قوم کی توحید کی دعوت دینے کے لیے آپ نے نہایت ہی نفیس اور دل نشین انداز میں لوگوں کے سامنے اس طرح تقریر فرمائی کہ اے لوگوں کیا ستارہ میرا رب ہے پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ ڈوب جانے والوں سے میں محبت نہیں رکھتا پھر اس کے بعد جب چمکتا چاند نکلا تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ میرا رب ہے پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی انہی گمراہوں سے ہوتا پھر جب چمکتے دمکتے سورج کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو ان سب سے بڑا ہے کیا یہ میرا رب ہے پھر جب یہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم لوگ خدا کا شرک ٹھیراتے ہو اور میں اپنی ہستی کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو فیدہ فرمایا ہے بس میں صرف اسی ایک ذات کا عابد اور پجاری بن گیا ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں پھر ان کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہو اس خدا نے تو مجھے ہدایت دی ہے اور میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے بلکل نہیں ڈرتا سن لو بغیر میرے رب کے حکم کے تم لوگ اور تمہارے دیفتہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے کیا تم لوگ میری نصیحت کو نہیں مانوگے اس واقعہ کو مختصر مگر جامعے طور پر قرآن مجید کی کچھ آیات میں بیان کیا گیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ پھر جب ان پر رات کا اندھیرہ آیا ایک تارہ دیکھا بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو پھر جب وہ ڈوب گیا بولے مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے پھر جب چاند چمکتا دیکھا بولے اسے میرا رب بناتے ہو پھر جب وہ ڈوب گیا کہا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہیں کرتا تو میں بھی ابھی انہی گمراہوں میں ہوتا پھر جب سورت چھنگ مگاتا دیکھا تو بولے اسے میرا رب کہتے ہو یہ تو ان سب سے بڑا ہے پھر جب وہ ڈوب گیا کہا اے کو میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو میں نے اپنا موں اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے ایک اسی کا ہو کر اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں ناظرین غور طلب بات ہے کہ کتنا دلکش طرز بیان اور کس قدر معصب طریقہ ہے کہ نہ کوئی سخت کلامی ہے نہ کسی کی دل آزاری نہ کسی کے جذبات کو ٹھیس لگا کر اس کو غصہ دلانا ہے بس اپنے مقصد کو نہایت ہی حسین اور خوبصورت انداز میں منکرین کے سامنے دلیل کے ساتھ پیش کر دینا ہے ہمارے سخت گو اور تلخ زبان مقررین کے لیے اس میں ہدایت کا بہترین درس ہے ناظرین اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے آمین اللہ حافظ